اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل جی تو کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ سو ٹھیک ہوں گے جی تو آج موسم بہت مزیقہ ہے گرمی تھی کافی دنوں سے ہو رہی تو آج ہوگی ہے بارش اور موسم بہت مزیقہ ہوگیا موسم ہو گیا تو ایسے موسم میں کچھ سپیشل کھانے کو دل کرتا تو میں نے سوچے کیوں نہ آج کوئی حلوہ بنایا جائے تو آج میں بنا رہی ہوں انڈے اور بیسن کا حلوہ بہت مزیقہ بنتا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی تو چلے آئیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے اچھا جی تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے تین درد انڈے لیا ہے انہیں ایک باؤل میں ڈال لوں گے سارے انڈے میں نے باؤل میں ڈال کر لیے ہیں اور انہیں اب ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے دن اس میں ون کپ چیننگ کا ڈال کر دیں گے میرے پاس گرانڈڈ شگر ہے تو میں وول لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چینی کو گرائنڈ کر لیں اگر چینی گرائنڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سی زیادہ دیر اس کو بیٹ کرنا پڑے گا اس کو زیادہ دیر حل کرنا پڑے گا اچھا جی تو چینی جو میں نے اچھے سے مکس کر لیے ابھی اس میں ون ہاف کپ میں دودھ کا ڈال دیں گے دودھ ڈال کر دیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گے ایک پہن لیں گے اور اس میں ہاف کپ گھی ڈال لیں گے اگر آپ گھی کم یوز کر رہے ہیں تو آپ ٹھری ٹیبل سپون ڈال دیں اینڈ اس کو اچھے طرح سے گرم کر رہیں گے فلیم میڈیم کر دیں گے اینڈ ون کا بیسن کا ڈال دیں گے ڈال کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور بلکل میڈیم ٹو لو فلیم بے اس کو بھونا سٹارٹ کر دیں گے تیز فلیم نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ پھر جلدی سے جل جائے گا اور بلکل بھی اچھے سے یہ کوک نہیں ہوگا تو ہم نے اس کا سلو فلیم پہ آہستہ ہیسے سے بھوننا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ آہستہ ہیسے سے ہمیں اس کو کوک کر رہی ہوں جیسے ہی اس کی گشبو آنا سٹارٹ ہوگی تو آپ کو سمجھ جا جائے گا کہ یہ بھون چکا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں بیسن بھوننے میں کیونکہ یہ ہلکی آگ پہ ہم نے اس کو بھوننا ہوتا ہے اگر ہم جلدی جلدی کریں گے تو ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا تو آپ نے اس کو لوگ فلیم پہ آہستہ آہستہ سے بھوننا ہے دس منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا خشبو آنے لگ جائے گی آپ کو خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بھون ہو جائے گا کیونکہ اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ یہاں پر دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور خشبو بھی بہت مزے کی آنے لگے ہیں دیکھیں نیچے سے تھوڑا تھوڑا سا ڈار کلر ہونا شروع ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں بیٹ کی ہوئے تو انڈے دے وہ ڈال دیں گے آئیسا آئیسا اس کو ڈالتے جائیں گے اور چمچ گنا سے مکس کرتے جائیں گے اچھے طرح سے اب اس کو مکس کر لیں گے اور جو چمچ ہے وہ برابر ہلاتے جانے ہیں رکنا نہیں ہے آپ نے اس ٹائم پہ جلدی جلدی سے سارے مکس کر لینے ہیں فلیم آپ تھوڑی اس سے ایک پوائنٹ تھوڑا سا فلیم جو ہے وہ تیز کر دیں گے اور اس کو کوک کرنا شروع کر دیں گے اس سارے پروسیس میں بھی دس میرے لگیں گے یہ بھی بلکل میڈیم فلیم بھی ہی کرنا ہے اس میں بھی فلیم ہم تیز نہیں کریں گے تقریباً دس سے بارہ میرے بعد یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا تھک ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم اس میں اپنے تمام ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے جو جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال دیں گے میں نے یہاں پر کشمیش لی تھی کاجو اینڈ کچھ بیدام لی ہیں وہ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور فلیم جو ہے وہ آف کر دیا لازٹ میں پھر میں نے تھوڑی تھوڑی سے نٹس چاہے وہ اوپر سپرنکل کر دیا جو ہلوہ ہوتا ہے وہ نٹس کے ساتھ ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے تو چلیں جی تیار ہو چکے یہاں پر ہمارا انڈے اور بیسن کا بہت مزے کا حلوہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت بسند آنے والا ہے یہ تو آپ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی آج کے یہ ریسپی چی تو اگر ویڈیو اپسند ہے تو آپ نے لائک کا بٹن پرائس کرنا ہے ویڈیو لائک کرنی ہے چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب بٹن پر پرائس کریں اور چینل سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے کہ خوش رہیں موسیقی